پیش آیا کہ کسی چور نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا کسی مفتی نے فتوہ دیا انگلیاں کاٹی جائیں کسی نے کہا کلائی سے کسی نے کہا کہ کونی سے اب جب بحث ہو گئی مفتیان اعظام کے درمیان تو بادشاہ بھی پریشان کہ میں کاٹو تو کہاں سے کاٹو کہا کیا کیا جائے کہا کہ سرکار بلائے جائے فرزند رسول خدا کو اور ان سے پوچھا جائے کسی نام لکھا کہا چھٹی کیا بلا لو اچھا جو کونی تک کہہ رہے ہیں کہ کونی سے ہاتھ کٹا جائے ان کی کیا دلیل ہے فَقْسِلُوا وُجُوعَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ مِلَا الْمَرَافِقِ وضوح میں اپنے ہاتھوں کھو کونیوں تک دھو تو کونی سے ہاتھ کٹا جائے یہ ان کی دلیل تھی اب بقیہ لوگوں نے اپنی دلیلیں دی ان نے کہا کہ جب سرکار حضرت یوسف آئے اور جب زلائخہ نے کہا کہ ایک دم سے کمرے میں در آج اچانک آنا تاکہ خواتین تمہیں دیکھ سکیں کہ تمہاری دلکشی شخصیت کی کیسی ہے قَتْتَعْنَا اَيْدِيَهُنَّا تو ان سب کے ہاتھ میں پھل تھے وہ کٹ رہی تھی تو انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو بے خیالی میں اپنے ہاتھ کٹ دیئے تو لہٰذا کلائی سے کٹے جائیں تو بہرحال بڑی بحث ہوئی امام آئے اب تشریف لائے نوے امام کہا آپ کی دلیل آپ کی دلیل آپ کی دلیل امام نے کہا کہ دیکھو ہاتھ کو انگلیوں سے کٹا جائے کہا آپ کی دلیل کہا دلیل ہماری یہ ہے کہ خداون تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهُ سجدے میں جن آزا کا زمین پہ لگنا واجب ہے یہ صرف اور صرف خدا کی ملکیت ہے فَلَا تَقْرَبُوْحَا ان کے نزدیک بھی مت جانا اگر تم نے اس کا ہاتھ کلائی سے کٹ دیا تو یہ ہے خدا کی سلطنت اور خدا فرما رہا ہے ان کے نزدیک بھی بن جانا لہٰذا انگلہات نہیں کٹے گا انگلیاں کٹیں گی اگر امام دلیل نہ دیتے تو کسی میں جرت نہیں تھی کہ پوچھے کہ آپ کیوں بتا رہے ہیں آپ کو کس نے سکھایا پوچھئے آپ اس سے جو علف زبر آ بے زبر با پڑھ کے یہاں تک آیا ہو امام علم لدنی کے مالک ہیں امام سے آپ سوال نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ پردادہ نے یہ جملہ کہا ہے امام تقی علیہ السلام نے جملے کی لاج رکھی کہا دیکھو ہم سے دلیل پوچھو ہماری کوئی بھی بات قرآن سے باہر نہیں ہوا کرتی لہذا یہ ایک عجیب سلسلہ ہے اور امام محمد تقی علیہ السلام کے جو واقعات ہمارے